ہیلو فرنڈز آپ میں بنانے جاری ہوں بہت زیادہ ہیلڈی اور ٹیشٹی ناستہ جو آپ سبی کو بہت زیادہ ہی پسند آئے گا اور میں بنانے جاری ہوں آٹے کا فرا جو چنے کی دال میں بناؤں گی تو اس کے لئے میں نے ایک کٹوری چنے کی دال لی ہے اور اس کو میں اس میں بال میں ڈال کر کے اس کو دو پانی چار پانی ملکل ساف دھو کر کے اس کو میں نے رکھ لیا ہے پھر اس کو میں نے پورا پانی سے بھر دیا ہے بھیگنے کے لئے کم سے کم تین چار گھنٹے اس کو آسانی سے بھیگنا ہے اس کے بعد میں نے ایک بال لیا ہے اور اس میں میں آٹا سانے جاری ہوں تو اس میں میں نے ایک کٹوری چنے کی دال لیا ہوا ہے تو اس کے لئے میں نے دو کٹوری آٹا اور تھوڑا سا آٹا اس میں میں اور لوں گی سوڑا سا ہوا پانیج América料 نا۔ پھر میں اس کو اچھی طریقے سے سان لوں گی اور اس میں نے دم روٹی کی طرح اس کو ساننا ہے دم ملائم پانیج نا۔ اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سان لےنا ہے اور یہ دیکھ کے میں نے آٹا سان لیا ہے اور اس طرح سے ہمیں اس کو روٹی کی طرح اسے آٹا گھونگیohورے اس کے بعد اس کو ہم رشت کرنے کے لیے ڈھک کر کے آٹے کو لگتے گے دس پندہ منٹ کے لئے اس کے بعد یہ دیکھیں میرے دو چار گھنٹے ہو گئے ہیں یہ چنے کی دال بھی گئے ہوئے تو یہ دیکھیں آپ ہم ہاتھ سے میجھ رہے ہیں تو آرام سے یہ میجھ ہے بس ایسی ہی ہونا چاہیے کہ آرام سے ایک دور سوفٹ ہو جائے چنے کا دال کچھا نہ رہا ہے بلکل اندر سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں سرکے سے آرام سے ٹوٹ جا رہا ہے بس ایسی ہی چنے کی دال رکھنی ہے اس کے بعد میں ڈالنے کے لئے میں نے ہری مرچ ہے ادرک ہے لیسن ہے کالی مرچ ہے اور یہ جیرا ہے اور اسے میں چنے کی دال قسم پیسنا ہے تو میں نے مکسی کے جار میں چنے کی دال جو ہے ڈال دی ہے اور بھی کے بھی جو میرا چنہ بھیگا ہوا تھا اور یہ جو میں نے مسالے لیا ہے میں نے چنے کی دال کے ساتھی اس کو ہمیں بڑھیاں آپ پس میں پیس لینا ہے اس طرح کی سے ملکاہ پر پیس کیا پیس کرکے باہر کر کر لیا ہے اس کے بعد پیسے مسائلہ ڈالوں گی اس میں ہلڈی ہے لان مرچی ہے نمک ہے کھٹائی ہے تھوڑی سی میں نے ہنگ ڈال دی تھی پیسے سمجھ دکھانا بھول گئے اور اس کو میں نے آپس میں بڑیاں مسائلے کو ملا لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے اس میں ہری دھنیا ڈال دیا کھٹ کرکے اور ادھر میں نے کڑھائی چڑھا دی ہے گرم ہونے کے لیے پانی بڑیاں سے کھول جائے اسی طریقے سے آٹے میں لے دیا ہے لیائیں ایک لیا میں پہلے لیا اسے ضرور کرنے میں روٹی کی طرح ہی بے ایسے ہمیں اس کو دیکھا رہی ہوں میچہ اسی طریقے سے بیل لینا ہے روٹیوں کی طرح اس کو شیف دے کر جتنا بڑا آپ کو فرا بنانا ہو اتنے بڑی آپ کو روٹی بیلنی ہوگی چھوٹے فرے بنا سکتے ہیں میں میڈیم سائز کا فرا بناؤں گی میڈیم سائز کا روٹی بیلی ہے اس طریقے سے بیلی نہ بہت موٹی نہ بہت زیادہ ہی پتلی میں ایک روٹی اگر آپ کو بیل کے دکھاؤں بہت اگر آپ کو زیرے اور موٹے بھی نہیں ہونی چاہئیے تو اس طریقے سے ہمیں ، میڈیم votار میں اس کو بیل کر مودع کرنے ہو اس طریقے سے میں نے ساری روٹیاں تیار کرنا فرم اٹھیں republic و اردار کے فرم کٹھا کریں پھلا بھی نہیں ہے اور نہ وہہیں میں بہتے ہیں دال پیسی ہوئی تھی دال کو اس طریقے سے ہمیں اچھی طریقے سے پھلا کر رکھنا ہے ہر جگہ چانے کا مسالہ ہمیں کھانے میں لگے تو یہ دیکھیں اس کو پھلا کر سا اچھی طریقے سے بھرنا ہے سادہ سادہ پھرے نہ لگیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں بھر لینا ہے اسے گجیا سائج میں اس طریقے سے ہمیں پھلا دینا چاروں طرف سے کھلینا اور اسے ایک آٹک سائج سے اس کو اور بڑیاں دبا دیں گے تو اس میں سیپ بھی اچھا جاتا ہے دیجائن بھی اچھی لگتی ہے تو اسی طریقے سے ہمیں دبا کر کے یہ سارے فوروں کی گجیا جو ہمیں یہ دیکھی اس طریقے سے ہمیں یہ تیار کر لینی ہے اور پھر میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا رہی ہوں اس میں بھی میں نے ایسے ہی چنے کی ڈال کا جو ہے مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں ویسے ہی بھر رہی ہوں گجائے کی شیب دوں گی اس طرقے میں نے گجیاں دیکھی اس طریقے سے ہٹے والے میں نے سب بنا لیا ہے اور ادھر میرا پانی نے چڑھایا تھا کہ کھول لے لگا ہے تو یہ جو میں نے فرے بنایا ہوئے ہیں سارے فرے جو ہے میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے اس کو جب پانی کو کھول جاتا ہے تو دیکھئے یہ سارے جو فرے ہیں وہ دم اوپر کی اور آگئے ہیں اسی طریقے سے ایک دم تیار ہونے چاہیے فرے اور یہ لگ بگ یہ دیکھئے پانچ منٹ میں یہ فرے پانچ یا پانچ منٹ سے زیادہ ہی ہو رہا ہے اور یہ فرے مارے پک گئے ہیں بڑیاں سے اور اس کے بعد میں نے ان کو کڑھائی سے نکال کے باہر کر لیا ہے اور بہت اچھی طریقے سے یہ پک گئے ہیں اور پھر میں نے اس کو جاتا تھنڈا ہونے بعد کٹن کر لیا ہے اور اس کو میں پھر فرائے کروں گی ہے پیاز دھنیا لیسون ہری مرچی اس سے اور اس میں مسارے ڈالوں گی کشمیری لال مرچ ہے اور کٹا ہوا یہ جو جی رہا ہوتا ہے اب وہ ہے اور تھوڑی سی کسوری مرتی اور اس کے بعد میں نے تیل ڈالا ہوا ہے اس میں میں نے جیرہ ڈال دیا ہے اور لیسون ڈالا ہوا ہے یہ ڈال کی اور تھوڑا سمیں اس میں لال ہو جانے کے بعد اس میں پیاز جو میں نے کٹنگ کری تھی وہ پیاز ڈال کر میں نے یہ جو ہے سارے فرے ڈال دی ہیں اور اس کو میں اچھی طریقے سے اسی دھیمی آج میں اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میرے فرے ایک دن فرائی ہو گئے ہیں بس ہی کھانے لائک تیار ہو گئے ہیں بس میں پیس اوپر سے نمک ڈال دیا ہے اور سواد انسار ڈالیا ہے کیونکہ میں نے فرے میں بھی ڈالے ہوئے تھے نمک اور یہ دیکھیں ہماری لبک کھانے کو تیار ہو گئی ہم تو ایسے ہی کھاتے ہیں ہمیں تو ایسے ہی کھانے میں بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے یہ اور میری ناشتہ یہ ناشتہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور مگر میرے گھر میں کچھ لوگوں کو جو ہے اس میں میں ایک چمچ جو ہے ٹیمیٹو چلی ساوس ڈال دیتی ہوں تو اس سے اور بھی جو ہے ناشتہ کا ٹیش اقدم بدل سا جاتا ہے تو میرے بچوں گھر میں بچوں کو اور بھی لوگوں کو پسند آتا ہے تو میں کبھی کبھی ایک چمچ بھی ڈال دیتی ہوں ٹیمیٹو چلی ساوس اور یہ دیکھئے ناشتہ بن کے تیار ہو گیا ہے کتنا ٹیشٹی اور دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک بار آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا اگر پسند آتا ہے تو سکتائی بھائی کمنٹش یا جلو کیجئے گا تھانکیو سو مچ آپ سبی کا